یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایڈ لائنز کا سپریم کورٹ میں پینا ماکیس کی سمات بارد راش علی فیلہ کی کہانیاں ہیں کہانیوں پر ہمارا وقت کیوں ضائع کیا حرسن اور حسین نواف جمعیرہ تک جواب جمع کروائے سمات جمعیرہ تک ملتوی کر دی گا پی ٹی آئے دستاویزاد کا کیس سے تعلق نہیں احباری تراشے ثبوت نہیں ہوتے درخواست گزار نے خود بھی سچ کو دفن کر دیا جسٹس عزمیت سعید کے دوران سمات ریمارکس نیب اور دیگر اداروں کی ناکابی کا بلبہ ہم پر نہ ڈالے چیف جسٹس کہتے ہیں اتنی جگبازی نہیں چاہتے کہ نائنصافی ہو دستاویزاد آگئی اگلا مرحلہ کمیشن کی تشکیل ہے شیخ رشید نے کمیشن کی تشکیل کے مخالفت کر دی بولے عدالت میں درخواست کی کہ آپ خود ہی کیس کو سنیں عدالت کو غلط معلومات دی گئی پینامہ کی وجہ سے سرحدوں پر حملے ہو رہے ہیں سپریم کورٹ میں پینامہ کی تحقیقات اکرم شیخ نے بزیراسم نواز شریف اور بچوں کے دستاویزاد سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ایک دستاویزاد جمع نہیں کروائی گئی 397 صفات پر مشتمل دستاویزاد میں زمینوں کے انتقال نامے بھی شامل ہیں تحریک انصاف پارلیمنٹ کے مشترکہ جلاس کے بائی کارٹ کے فیصلے پر نظر سانی کریں ترک سفیر کا شاہ محمود قریشی کو بشورہ ترک سفیر کے بشورے پر غور کریں گے شاہ محمود قریشی کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو آرمی چیف قبالی مہدین کی دعوت پر آج شمالی اور چنوبی وزیرستان جائیں گے اس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف قبالی مہدین کو دعوت پر ترقیاتی منصوبے کا افتتاح کریں گے لائن آف کنٹول پر فائرنگ اخوام متحدہ کا اظہار تشفیش ترجمان کا کہنا ہے کہ دونوں ملک پر آم طور پر اپنے مسائل حل کریں موڈی سرکاہ جنگی جنور میں آپے سے باہر بھارتی فائرنگ سے ساتھ جوان شہید آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ فائرنگ بیمبر سیکٹر میں رات کی راہ تاریخی میں کی گئے باق فوج کی بھرپور جوابی کاروائی متعدد بھارتی فوجی حلاق بھارت کی تین چوکیاں بھی مقبل طور پر تباہ کر دی گئے اور صوف شہر شاہ عبداللطی بجائے کے ارس کی تقریبات کا غاز آج ہوگا ظاہرین کی بڑی تعداد بجائے شاہ پہنچ گئے ایڈلائنس آپ جان چکے ہیں یہاں پر اہم خبر شامل کریں گے آپ کو بتا دی شالیں کہ سپریم کورٹ میں پیناوا لیکس کیس کے سماعت ہوئی ہے پیناوا لیکس کیس سے متعلق سماعت سترہ نویمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے اس موقع پر خواہ جاسف کا کہنا ہے کہ ملک کے سب سے بڑی عدالت پر پورا بھروسہ ہے انہوں نے وزید کہا کہ عدالت سے انصاف ملا ہے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وزید کہا کہ تحریک انصاف کے دعوے کھوک لے تھے وزیراعظم نے خود کو ہر فورم پر پیش کیا ہے آپ کو ایک بار پھر بتا دی شالیں کہ سپریم کورٹ میں پیناوا لیکس کیس کے سماعت ہوئی ہے پیناوا لیکس کیس سے متعلق سماعت سترہ نویمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے اس موقع پر خواہ جاسف کا کہنا تھا کہ ملک کے سب سے بڑے عدالت پر پورا بھروسہ ہے وزیراعظم نے خود کو ہر فورم پر پیش کیا ہے آپ کو ایک بار پھر بتا دی شالیں کہ سپریم کورٹ میں پیناوا لیکس کیس کے سماعت ہوئی ہے پیناوا لیکس کیس سے متعلق سماعت سترہ نویمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے اس موقع پر خواہ جاسف کا کہنا تھا کہ بل کے سب سے بڑی عدالت پر پورا بھروسہ ہے عدالت سے انصاف ملا ہے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مزید کہا کہ تحریک انصاف کے دعوے کھوک لے تھے وزیراعظم نے خود کو ہر فورم پر پیش کیا ہے آپ کو ایک بار پھر بتا دی شالیں کہ سپریم کورٹ میں پیناوا لیکس کیس کے سماعت ہوئی ہے پیناوا لیکس کیس سے متعلق سماعت سترہ نویمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے اور خواہ جاسف کہتے ہیں کہ ملک کے سب سے بڑی عدالت پر پورا بھروسہ ہے اور عدالت سے انصاف ملا ہے تحریک انصاف کے دعوے کھوک لے تھے وزیراعظم نے خود کو ہر فورم پر پیش کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دی شالیں کہ سپریم کورٹ میں پیناوا لیکس کیس کے سماعت ہوئی ہے پیناوا لیکس کیس سے متعلق سماعت سترہ نویمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے اسے حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں روزنش کے نمائندے رضا عبد مصطفیٰ سے رضا بتائے گا سترہ نویمبر تک سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے کیا وجوات سامنے آئی ہیں رضا میرا سوال یہ ہے کہ آج سماعت تھی پیناوا لیکس کے سوالے سے تو اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے سترہ نویمبر تک اس سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے کیا وجوات سامنے آئی ہیں جنگیر میں آپ کی بات سمجھتا ہوں کہ آج یہاں پہ جو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے اس میں حمد خان جو پیٹی آئی کے وکیل تھے اور ایک درخواست کے ساتھ وہ پیش ہوئے تھے انہوں نے اس میں کہا ہے کہ چونکہ انہوں کے داکومنٹ سے حکومت کے طرح سے جو تازے داکومنٹ سے داخل کرائے گئے ہیں نواشی صاحب کی طرح سے وہ اس کو پڑھ نہیں سکے ہیں لہذا اس کو جو وہ ان کو ٹائم دیا جائے اس طرح جو حکومت کے وکیل سے جو حکرم شیر کی ہوگے ان کے بچوں کے طرح سے وکال نامہ داخل کیا تھا انہوں نے بھی کہا کہ انہوں نے جو ڈاکومنٹ سے دیئے وہ نہیں پڑھتا ہے اس پر چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ دونوں طرف کے جو لوگ ہیں وہ ڈاکومنٹ کا ایکچینگ کریں اور یافت سے ڈاکومنٹ حاصل کریں اور اس کے بعد انہوں نے سامرکان صاحب سے کہ آپ کو کتنا ٹائم چاہیے انہوں نے کہا اٹھالیس گھنٹے مجھے چاہیے جس پر اٹھالیس گھنٹے ان کو دیئے گئے ہیں اور پر سو صبح نو بے تک سماعت ہو گئی یا جنگیر میں آپ نے ایک بار بات کہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر آج بڑا خوشگوار محول تھا اور متاضر موقع پر سورت سے خوشگوار محول میں جسٹس صاحبان نے بھی مزقرات ہم جارت کیا سامرکان صاحب سے اپ ڈیٹ نواز شریف تمام ناظرین کو اس وقت اسلام بات لیے چلتے ہیں جہاں پاکستان تحریک انصاف کے رانوان نائر ملحق ہمیڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ نہ صرف یہ غیر اخلاقی ہے یہ غیر قانونی بھی ہے میں امید کرتا ہوں کہ حکومتی وزراء جو ہیں وہ اپنے وزارت کو سبھالیں گے اور نواز شریف کی بے جا دفع میں آ کر تحریک انصاف پہ کیچر اچھالنے کے بجائے اپنے ان کام میں مصروفیت کریں گے جن کے لیے ان کو ذمہ داری دی گئی ہے آج پھر ایک دفعہ ان دونوں وزراء نے جن کی دونوں کی جو دوہزار تیرہ کے حوالے سے ابھی تک مشکوک ہیں خواجہ سعید رفیق کا کیس تو ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے مگر خواجہ آصف نے آج پھر کہا کہ جی مجھے انصاف مل گیا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ شواہدات جن کی ضرورت تھی اس فیصلہ کرنے کے لیے وہ الیکشن کمیشن نے اپنی نا اہلی کے وجہ سے وہ تمام کاغذات جو تھے وہ انتظامیوں کو دے دیئے اور انتظامیوں نے ان کو اس حد تک تباہ کر دیا کہ وہ اب دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہے جانچ پرطال کے قابل نہیں رہے تو حقیقت تو یہ ہے کہ حکومت تمام حدکنڈے آدمہ رہی ہے ہر قسم کے حدکنڈے آدمہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے نواز شریف کو بچا لیا جائے اور اہم جسد پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء نئی ملاقی سوفت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آج ایک بار پھر تحریک انصاف کو بیجا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اب تک کے لئے تاہی مزید کسی بھی خبر کی تفصیل کے لئے وزیڈ کیجئے ہماری ویب سائٹ روز ٹی وی ڈاٹ کوم دیکھتے رہی روز ٹیوز موسیقی